وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَحْمَالِنَا مَنْ يَحْبِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَا وَنَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَنَشْهَدُ وَاللَّا سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ لَا شَرِيكَ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآيه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَمَّلَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ لِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ حضرات علماء اکرام اور معزز حاضرین مجلس آج ذکر رسولی کی اس مجلس کو دیکھ کر مجھے بے انتہا مسررت اور خوشی ہوئی کہ اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور رہنمایان قوم جمع ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کے لیے اس مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں اور اس مجلس کو دیکھ کر مجھے مسلمانوں کا وہ اتفاق اور اتحاد یاد آ گیا جو پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے کچھ کو بات کر رہا بز میں عشرت کہیں ہوتی ہے تو رو دیتا ہوں بز میں عشرت کہیں ہوتی ہے تو رو دیتا ہوں کوئی گزری ہوئی صحبت مجھے یاد آ دی بہرحال اس خوشی کے ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے قریب کرے اور آپس میں ہمیں متفق اور متقہد رہنے کی توفیق ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنے موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور میں آپ کا زیادہ طول طویل وقت ہی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس مجلس کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ آپ کے مناقب آپ کے کمالات آپ کی تیرت پاک بیانت اور ظاہر ہے کہ آپ کی تئیس سالہ زندگی نہیں بلکہ تریسٹ سالہ زندگی کسی ایک انسان بھی اگر چاہے اپنی زندگی میں بیان کرنا تو ممکن نہیں بلکہ عمر نوح بھی اسے ملے تو حضور کا ایک کمال بھی نہیں ہے لہذا آج ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک موضوع پر یا آپ کی زندگی کے کسی ایک گوشے پر سیر حاصل تفسرہ کر سکے بلکہ مقصد یہ ہے کہ حضور کا ذکر مبارک ہو اس سے برکتیں اور سعادتیں حاصل کی جائیں بقول کسی شاعر کے کہ از فراق وصل مینہ لندو مشتاقہ نعش از فراق وصل مینہ لندو مشتاقہ نعش اور بلبل آرابا نواکا رس با مضموچ کار ہمیں کسی عنوان اور کسی مضمون سے بحث نہیں ہے ہمارا مقصد ذکر حدیث تو اگر منتشر طریقے پر بھی چند اجزہ آپ کے سامنے بیان ہو جائیں تو آپ اس رب کو تلاش نہ کیجئے گا جو کسی دیوانے کے کلام میں ملا نہیں ہے بقول کسی شاعر کے کہ فریاد کی کوئی لہ نہیں ہے نالا پابند لہ نہیں تو میں ان چند الفاظ کے بعد یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجلس ذکر رسول کی اور صیرت پاک کی مجلس اور جس دین میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے الحمدللہ اس نے صرف بندگی ہی کے طریقے نہیں بتلائے بلکہ ایک متمدن شہری کی طرح پر آداب مجلس دیتا ہے مثلا قرآن قریب میں ارشاد فرمایا کہ اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس ففسحو یفتح اللہ لکھ اے مسلمانوں اگر تمہاری مجلس میں کوئی آنے والا آئے تو تم سکڑ کے بیٹھ جاؤ اس کے لیے جگہ فراخ کر دو اگر تم ایسا کروگے تو اللہ قیامت میں تمہارے لیے جگہ فراخ کر دے تم اس کے لیے مست پیدا کروگے قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مست پیدا فکر دے آداب مجلس بھی ہم کو جائے اور مجلس بھی اگر چھوٹا سردار ہو تو اس کے آداب کسی کے مطابق ہوتے ہیں اگر کوئی والی ریاست ہو تو اس کے آداب اس کے مطابق ہوتے ہیں اگر کوئی ہفت قلیم کا بادشاہ ہو تو اس کے مطابق ہوتے ہیں اور اگر دونوں جہان کا بادشاہ ہو تو اس کے مطابق ہوتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ایک واقعہ مجھے تاریخ کا یاد آیا ہے عالمگی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے بادشاہ بھی ہیں اور ان صلاتین اور بادشاہوں میں سے ہیں کہ جو علم اور غنر کمال میں یکتہ ہیں اور ان کا اس واقعے سے اندازہ ہوگا کہ ایک مرتبہ کسی شاعر نے ان کی مجلس میں یہ کہا کہ میں دربار میں آپ تیشان میں کوئی قصیدہ پڑھنا چاہتا آپ نے یہ اجازہ نہیں عالمگیر کو یہ بات پسند نہیں تھی اور یہ بات اس لیے پسند نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ مو پر اپنی تعریف نہ سنو اور نہ تعریف کرنے والے کو تعریف کرنے کی اجازت یہ حضور کی تاجیب لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں حضرت عرباس رضی اللہ تعالیٰ اٹھو نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے منقبت بیان کرنے کی اجازت دی یہ ہمارا جی چاہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور حضرت عرباس رضی اللہ تعالیٰ اٹھو نے آپ کے منقبت بیان کرنے اور بخاری میں وہ اشعار بھی ذکر کیے گئے ہیں فرمایا کہ من قبل حاطبت فی الظلال وفی مستودعین حیث یقصف الورقو حضرت عرباس رضی اللہ تعالیٰ اٹھو نے اس طرح منقبت بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ ہے کہ نبی کی منقبت اور نبی کے کمالات کو بیان کرنا اس کا ذکر کرنا عبادت ہے جس پر اللہ کی طرف سے عجر اور ثواب ملتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منع فرما دیتے حضرت عرباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اجازت دی اور انہوں نے منقبت بیان عالمگیر کے دربار میں شاعر نے یہ چاہا کہ میں کچھ منقبت بیان کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دی عالمگیر نے بادل ناخاہتا اجازت دے گئی شاعر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی اس منقبت کا اور اپنے قصیدے کا آغاز کیا تھا صرف اور وہ یہ تھا کہ اے تاج دولت برسرت اے تاج دولت برسرت از ابتداتا انتہا بس اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ عالمگیر رہت اللہ علیہ نے کہا کہ اوہ بیعظم اور گستاق تو دربار میں قصیدہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے بیٹھ وہ شاعر کھڑ نے لگا اور کہا کہ حضور معاف کیجے گا مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کونسی بے عدبی اور گستاقی کی ہے حضور میری سمجھ میں نہیں ہے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ تُو شاعر ہے اور تجھے اشعار کی تقتی کرنا بھی آتی ہے یا نہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ طبقہ جو ہے یہ پڑھا لکھا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں انشاءاللہ ان کی سمجھ میں آئیں اس لیے کہ بھئی بازہ مجمع تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ لکھنو میں کسی صاحب نے اپنے کسان سے کہا تھا کہ امسال کشتزارِ گندم پر تقاطرِ امطار ہوا یا نہیں تو کسان کی تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو کسان نے یہ کہا کہ بھئی چلو پھر آئیں گے میاں تو قرآن پڑھ رہے ہیں پھر آئیں گے جب قرآن ہے تو یہ مجمع تو ماشاءاللہ ایسا معلوم نہیں ہوتا عالمگی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ تجھے تقتی کرنا آتی ہے تقتی کا مطلب ہے اشعار کو تولنا اور اس کے باٹ اور اس کے وزن مقرر ہے اس کے اوپر تولنا اور بھئی یہ بھی معاف کیجے گا یہ بھی اردو فارسی عربی شاعری کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ ماشاءاللہ انگریزی کی جو شاعری ہے وہ وزن اور باٹ سب سے مستقل ہے اس کے لیے نہ کسی بہر کی ضرورت ہے نہ کسی وزن کی ضرورت ہے نہ قافیے کی نہ ردیب کی وہ بالکل آزاد ہے اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح چاول اور ڈال کو تولنے کے لیے اگر ترازو نہ ہو باٹ نہ ہو تو آپ کس طریقے پر کسی کو وزن کر کے اور تول کے دے سکتے ہیں ایسی ہی شاعری کے لیے بھی عوضان مقرر کر دیے گئے یہ عوضان فائلات فائلات فائلون جن سے اشعار کو تولا جاتا ہے عالمگیر نے یہ کہا کہ تمہیں وزن کرنا آتا ہے مجھے اس پر بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعر و سخن کے امام جن کا فارسی شاعری کے اندر خاص طور پر ایک مشتہید اور امام کسا ان کا درجہ ہے میری مراد ہے خاقہ دی وہ جب آئے ہیں ایران سے ہندوستان میں تو اس وقت درباری شاعر جو تھے وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے سوا دربار میں کوئی جائے نہیں اور خاقانی اس بات کو اچھی طریقے پر جانتے تھے کہ یہ شاعر درباری شاعر ہمیں جانے نہیں دے تو ایک مرتبہ خاقانی دربار کے پاس کھڑے ہوئے جب شاعر نکلے تو ان سے بڑے خستہ زبان میں یہ کہا کہ جی حجور کچھ شیر ویر ہم بھی لکھ لیتے ہیں اگر آپ ہمارا بھی شیر سن لیں تو ہم آپ کی بڑی مہربانی ہو شاعروں نے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور یہ کہا کہ اچھا آپ بھی شیر کہتے ہیں خاقانی نے کہا کہ جی حضور ایک شیر لکھا ہے اگر آپ اجازت دیں تو سن لائے انہوں نے کہا سناؤ انہوں نے کہا حضور میں نے یہ شیر لکھا ہے کہ بازار رفتم و خریدم گنہ بازار رفتم و خریدم گنہ قل اعوذو برب اننا سے ملک اننا سے الہ اننا سے من شر الوسوات الخنان اللذی یووسوسو فی صدور اننا سے منا جنت وننا اس شاعر کو بڑی حسی آئی اس نے کہا یار تُو نے آخر میں سین کیوں چھوڑ دیا اس نے کہا کہ بھئی سین میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ سین لگا دیتا تو مصرہ بڑھ جاتا ارے تو ظالم پہلے تُو نے ایک مصرہ تو ایک بالش کا اور دوسرا ایک لمبا ہاتھ کے برابر تُو نے کہہ دیا تو سین سے کیا بڑھ جاتا وہ سمجھ گیا کہ دراصل یہ کوئی جوکر قسم کا آدمی ہے اور یہ آدمی اس قابل ہے کہ اگر میں اسے دربار میں لے جاؤں گا تو بادشاہ اس کے کلام کو سن کے بڑھو اور خاقانی اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تو اگلے دن یہ درباری شاعر جن کی شامت آنے والی تھی یہ خاقانی کو دربار میں تھی اور اپنے آپ بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھے اور اس کو بلکل آخری صف کے اندر نیچے کی صف لگے گا خاقانی صبر کے ساتھ وہاں پر بیٹھے رہے یہ درباری شاعر جب اپنا کلام سنا کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے بڑی حقارت کے ساتھ یہ کہا کہ اے فلاں کھلا ہو جاؤں یہ بیچارہ کھلا ہو گیا تو وہ شاعر تو یہ سمجھاتا کہ بازار رفتم و خریدم گنہ سنائے گا مگر اس کا تو موسم جاتا رہا اب جب خاقانی کھڑا ہوا تو کھڑے ہو کے اس نے اشار سنائے اور کہا کہ خاقانی جیسا امام آج نیچے کی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ اور درباری شاعر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے اوپر بیٹھنے سے تمہارا مرتبہ بڑھ نہیں جاتا میرے نیچے بیٹھنے سے میرا مرتبہ کم نہیں ہویا سفے پائی نشست خاقانی نے مراننگ نے ترہا دباس قل ہو اللہ کے وصف خالق ماست قل ہو اللہ کے وصف خالق ماست زیر طبت یدہ ابی لہباس قل ہو اللہ جو ہے نیچے لکھی ہوئی ہے اور طبت یدہ اوپر لکھی ہوئی ہے اور طبت یدہ میں ابو لہب کا ذکر ہے اور قل ہو اللہ میں اللہ کی توہید بیان کی جئی ہے اس سے ابو لہب کا درجہ بڑھ نہیں جاتا خدا کا کم نہیں سفے پائی نشست خاقانی نے مراننگ نے ترہا دباس قل ہو اللہ کے وصف خالق ماست زیر طبت یدہ ابی لہباس بس بادشاہ نے کہا کہ یہ تو امام سخن آ گیا ہے اس کو بلایا اور بلا کر اس کو تمام اعزازات سے نوازا اور وہ جو درباری شاعر تھے وہ سب کے سب دم دبا کی بھاڑی ہے یہ بات اس پر میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو تقتی ہے اصل میں اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ بھئی ایک مصرہ یہ دوسرے مصرے کے برابر ہے یا نہیں عالمگیر نے کہا کہ تمہیں تقتی کرنا آتی ہے نے کہاں حضور آتی ہے اس نے کہ تقتی کرو اس کی تقتی اس طرح ہوتی ہے بھئی کچھ ایسے میں کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن بہارحال کچھ تھوڑا سا پہا ہے اس کی تقتی اس طرح پر ہوتی ہے کہ چار مرتبہ مصطفعلون کہا جائے تو یہ شعر تل جاتا ہے اے تاج دولت اے تاج دو مصطفعلون اے تاج دو مصطفعلون لطبر سرت مصطفعلون از ابتدا مصطفعلون تا انتہا مصطفعلون چار مرتبہ عالمگیر نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تُو ایسے اشار پڑتا ہے بادشاہ کی خدمت میں کہ جس کی تقتی کے اندر لطبر سرت آتا ہے جس کے معنی پاؤ تیرے سرت وہ بیچارہ کہنے لگا کہ صاحب میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی میں نے تو تاج دولت کہا تھا یہ مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ دو ادھر آ جائے گا لط ادھر آ جائے گا لیکن آپ یہ اندازہ لگائیے کہ بادشاہوں کی شان میں تعظیم اور تقریم میں کیسی کیسی نذاکتیں ہیں کہ اس کی تقتی کے اندر بھی لطبر سرت نہیں آتا تھا خلیفہ حارون رشید کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا ایک بیٹا جو تھا وہ اپنی خاندانی بیوی سے تھا اور دوسرا بیٹا جو تھا کنیز سے تھا اور کنیز سے بڑی محبت کرتا ایک دن کنیز نے یہ شکایت کی کہ کیا وجہ کہ مجھ سے محبت آپ زیادہ کرتے مگر میرے بیٹے کو نہیں چاہتے اس نے کہا بھئی وجہ یہ ہے کہ اس بیٹے کے اندر جو یہ میری خاندانی بیوی سے ہے اس میں ایسے کمالات ہیں جو اس بچے میں اور کہوں تو تجربہ کرا دوں تو بادشاہ نے اپنے پاس کچھ مسوا کے مگا کرتے اور دونوں بیٹوں کو بلایا ایک کو باہر بٹھا دیا پہلے بلایا اس کو جو کنیز کے پیٹ سے تھا اس کو بلایا اور باندی کے سامنے پوچھا کہ ماں حاضی یہ کیا ہے تو اس نے صاحب جی کے ساتھ جواب دے دیا کہ حاضی مسابیق مسابیق مسواک کی جمع ہے اس نے کہا کہ یہ مسواک ہیں خلیفہ حارون الرشید نے کہا کہ اچھا تم جاؤ دوسرے کو بھیجے وہ آیا اور اس سے پوچھا کہ ماں حاضی یہ کیا ہے سوچنے لگا کہ یہ جواب میں دے رہا ہوں باپ کو اور باپ کی عظمت ہونی چاہیے بیٹے کے دل میں اگر میں مسابیق کہتا ہوں تو بے شک مسابیق مسواک کی جمع تو ہے لیکن جو عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسابی سو کی جمع ہے اور سو کے معنی ہے عیب اور کاف اگر خطاب کا لیا جائے تو مسابیق کا ترجمہ ہوگا یہ تیرے عیوب ہے لہذا باپ کو ایسے لنس کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے کہ جس میں لغت کے اعتبار سے کوئی دوسرا پہلو برائی کا اور مضمت نہیں ہے تو اس بیٹے نے سوچا اور سوچ کے یہ کہا کہ حاضی ہی زد و محاسنی حاضی ہی زد و محاسنی کہ یہ آپ کے محاسن کی زد ہے مسابیق نہیں کہا خلیفہ نے کہا کہ دیکھو اس بچے کے اندر جو جوہر ہے وہ اس میں نظر نہیں آتا قرآن قریب نے اسی قسم کی تعظیم اور اسی قسم کا عدب ہم کو سکھلایا فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے نبی کو رائنہ مت کہا کرو اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کیا کرو رائنہ میں ایٹ پہلو مضمت کا نکل اس لیے کہ رائنہ اس میں ایک پہلو ہے یہ لفظ ہے رعایت سے اور رائنہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ہماری طرف التفات فرمائیے توجہ فرمائیے لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لفظ رعونت سے بنتا ہے اور رائنہ کا ترجمہ ہوگا اے رعونت والے اور ظاہر ہے یہ مسلمانوں کو تعلیم دی کہ نبی کے شان میں ایسا لفظ ہی مت استعمال کرو کہ اگرچہ تمہارا ارادہ بے عدبی کا نہ ہو مگر لغت میں اس کے معنی اگر بے عدبی کے نکلتے ہو وہ لفظ بھی نبی کے شان دیتے ہیں تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ان بادشاہوں کی اور سلاتین کی مجلسوں میں ایسی ایسی نزاکتیں ہیں تعظیم کے اندر تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جو دونوں جہان کے بادشاہ ہیں ان کے مجلس کے آداب کتنے ہوں گے خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مجلس بڑی سعادتوں سے اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے اس لیے کہ یہ دونوں جہان کے بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ہے اللہم صلی علیہ وسلم باقی یہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ حضور کی سیرت پاک میں سے آپ کی زندگی کے گوشے میں سے کوئی ایک گوشہ میں بیان کرنا چاہتا اور جس طرح میرے دوستوں کبھی آپ بچوں سے یہ کہا کرتے ہوں گے کہ بتاؤ اممہ اچھی ہیں یا اب با اچھی ہیں اور دونوں موجود ہوں تو اس بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے وہ کبھی ماں کو دیکھتا ہے کبھی باپ کو دیکھتا ہے اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ان میں انتخاب نہیں ہوتا باپ سے پوچھئے کہ وہ اپنی اولاد میں انتخاب کرے تو وہ انتخاب نہیں کر سکتا کسی شاعر سے پوچھئے کہ وہ اپنے کلام میں انتخاب کرے وہ نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے سب سے بہت پر کسی طریقے سے میرے دوستوں اگر حضور کی سیرت پاک میں سے ہم اور آپ انتخاب کرنے کے لیے بیٹھیں تو حقیقت میں یہ کام بڑا دشوار ہے لیکن دشوار ہونے کے باوجود مولویوں نے پھر بھی حضور کی سیرت پاک میں سے انتخاب کر ہی لیے کیسے اگر آپ کسی سے یہ پوچھئے کہ بھئی حضور کی کون کون سی سنتیں ہیں تو وہ کہیں گے ایک دعوت کا قبول کرنا دوسرے حدیعہ کا قبول کرنا اور تیسری بات اپنی بیویوں سے اور ازواج سے دلچسپی لینا بڑا اچھا آپ نے انتخاب شیروں کے انتخاب نے رسوہ کیا ایک شخص سے یہ پوچھا تھا کہ بھئی یہ سارا کا سارا قرآن کریم جو ہے اس کی کچھ آیتیں تمہیں یاد ہو کہ لگے جی تین آیتیں یاد ہو وہ انتخاب سنیئے بڑا اچھا ہے اس نے کہا کہ ایک آیت مجھے قرآن کی یہ یاد ہے کہ کلو وشربو کھاؤ پیو مزیت اور بھی کوئی یاد ہے کہ لگے جی ہاں ایک اور یاد ہے اور وہ یہ کہ ربنا انزل علینا مائدتم من السمایت تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتم من کا ورزقنا وانت خیر الرازقین اہلا آسمان سے خوان نازل فرما دے گرم گرم لذیذ لذیذ قسم کے کھانے نازل اور کوئی یاد ہے کہنے لگے جی ایک اور یاد ہے اور وہ یہ کہ فنکحو ما طاب لکم من النساء مصنا وصلاس ورباع دو دو تین تین چار چار نکاح کر آپ نے اندازہ لگایا کہ سارے قرآن میں سے اس نے یہ انتخاب کیا اور ہم جیسے مولویوں نے کیا انتخاب کیا کہ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے حدیعہ کا قبول کرنا سنت ہے اور بیویوں سے دلچت پی لینا سنت ہے لیکن میرے دوستو وہ تائف کی گلیوں میں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے تھے اور لہو لہان ہو گئے تھے وہ کس کی سوچنے کی باقی ہے کسی نے سچ کہا کہا کہ بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو جلنا بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو جلنا غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا میرے دوستو کچھ ایسی سنتیں بھی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج پکار پکار کے ہمیں اور آپ کو دعوت دیتی ہیں کہ ادھر آؤ یہ بھی دیکھو اور یہ میں نے خاص طور پر اس لیے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ السلام علیکہ یا ابن الزبیح ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبس فرما کر جواب دیا اس سے باتیں کی وہ آدمی چلا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے اے اے دو زبیح اللہ کے بیٹے آپ پر سلام صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو ابن الزبیح ہیں کیسے کہہ دیا انہوں نے اس لیے کہ آپ کے آبا و رجداد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ہی زبیح اللہ کو ہیں دو زبیح اللہ کیسے آپ نے فرمایا کہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضور اکرم میرے دادا خواجہ عبد المطلب انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو دس بیٹے عطا فرمائے گا تو ایک بیٹا راہ خدا اللہ تعالیٰ نے ان کو دس فرزند عطا فرما دیئے اور بھئی یہ بھی یاد رکھیے گا کسرت اولاد سنت ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کسرت اولاد سنت ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی اور اس زمانے میں کسرت اولاد سے مرتب قائم ہو فرمایا کہ دس بیٹے اگر اللہ تعالیٰ دے گا تو ایک بیٹا راہ خدا میں میں قربانی کے طور پر دوں گا اللہ تعالیٰ نے دس بیٹے عطا فرما دیئے اب بیٹوں کے لئے انتخاب کرنا تو بڑا مشکل ہے قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اندازی میں نام نکلا کس کا عبداللہ جو والد ماجد ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام گھر والوں نے کہا کہ آپ ان کو زباہ کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں قربانی کے لئے لے جا رہے ہیں یہ تو سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ قابل اور سب سے بہتر ہے آپ ایسا نہ کیجئے بلکہ آپ ایسا کیجئے کہ ان کے بدلے میں دس اوٹ یا تو قربانی کے طور پر دے دیجئے یا دس اوٹوں میں اور ان کے نام میں قرآن اندازی کر دیجئے اس زمانے میں ایک انسان کی جان کا بدلہ دس اوٹوں کے طور پر دیا جاتا تھا یہ خوبہا تھا اور حضور کی تشریف آوری کا زمانہ قریب آ رہا ہے انسانوں کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے اب دس اوٹوں سے سو اوٹوں کے برابر ہو جائے آپ نے دس اوٹوں میں اور عبداللہ میں جو قرآن اندازی کی تو قرآن اندازی میں نام پھر نکلا عبداللہ گھر والوں نے کہا کہ بیس اوٹوں میں آپ قرآن اندازی کیجئے پھر نام عبداللہ کا نکلا اور دس دس مقدار بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ جب سو اوٹوں کے برابر ہو گئے تو اب نام اوٹوں کا نکلا فرمایا کہ اسی وجہ سے کہ چونکہ میرے والد کا نام نکلا تھا قربانی میں بار بار گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے ہیں وہ بھی زبیح اللہ ہے اس لیے اس آنے والے نے مجھے ابن الزبیحین فرمایا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام اور آپ کے والد ماجد ان دونوں کو زبیح اللہ کہا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سبیح ہے تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک میں آپ کی سنتوں میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہِ حق میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں اور کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے آپ کی اولاد میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائی کہ وہ راہِ خدا میں شہید ہوئے اور وہ جام شہادت نوش فرمایا جس کی تمنا حضور نے فرمائی تھی وہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو اعتقدی میرے دوستوں میں یہ بات ارض کر رہا تھا کہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں سے جب ہم انتخاب کرنا چاہے تو بہت سی سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہیں فرمایا کہ دست گلچیں پھر رہا ہے شاخ گل پر بے دریق دست گلچیں پھر رہا ہے شاخ گل پر بے دریق کون سنتا ہے چمن میں غندلی بیزار کی حضرت امام حسین دعوی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کیا تمنا تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اللہ کی راہ میں وہ وہ تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں تو میرے دوستوں جہاں ہم اور آپ نبی کی ان سنتوں کو ہم مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دو لیکن میرے دوستوں تائف کی گلیوں میں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے ہیں آپ کی ایڑیوں سے لہو بہ رہا ہے آپ کھٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر آپ چلتے ہیں یہ بھی تو سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نے سچ کہا اس نے کہا کہ قافل اے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں قافل اے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ تابدار بھی گیسوے دجلہ او فرات میرے دوستوں آج تاریخ پکار پکار کے یہ کہتی ہے دین جب بلند ہوگا جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل ہوگا جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کر کے دکھایا تھا تو میرے دوستوں میں سیرت پاک کے سب گوشوں کو نہیں بیان کر سکتا میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے کہ آج حضور کی وہ سنتیں ہمیں اور آپ کو پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہیں کہ نلائے تاب جو غم کی وہ میرا رازدہ کیوں ہو آج وہ سنتیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ اسلام تم سے اسی قسم کی قربانی چاہتا ہے اور اگر تم اس قسم کی قربانی نہیں دے سکتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم اسلام سے نام کرتا ہے نلائے تاب جو غم کی وہ میرا رازدہ کیوں ہو بس ان چند کلمات کے بعد میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائیں اور حضور کے عصوہ حسنہ پر آپ کی سنت پر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی تو کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلاة والسلام حضرات علماء اکرام حضرات علماء اکرام حضرات علماء اکرام میرا سب سے پہلے یہ فریضہ ہوگا کہ میں اپنے ان مہمانوں کا شکریہ دا کروں کہ جنہوں نے ذہمت فرمائی خصوصا حضرت مولانا عبدالحامد بدائیونی صاحب اور حضرت مولانا احتشام حضرت علماء اکراملہ حضرت علماء اکراملہ حضرت علماء اکراملہ حضرت علماء اکراملہ جس تعلق خاطر سے اس جلسے میں شرکت کی ہے اور جس جوش ویلا میں یہ تقریریں ہونی ہیں میں یقیناً تہہ دل سے سمیم قلب سے ان کی قدمت میں حضیعہ تشکر کو پیش کرتا ہوں یہ آج کی بات دلوں میں رہ جائے گی کہ ادر صدق دل سے یہ کوشش کی جائے کہ کسی مرکز پر ہم جمع ہو سکتے ہیں تو یقیناً ایسی کوشش رائے گا نہیں جائے گی ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد اور گفتگو صرف تاروس و رسم کا باعث بنے گی میرے پاس وقت کم ہے کام زیادہ ہے کچھ مسائل کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ مسائل کو آپ کے ذریعے سے کہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اس عمر کا اصلاف ہو جائے کہ ہمارا مقصد واحد کیا ہے عزیزہ لگرامی سب سے پہلے میں حضرت مولانا احتشامالحق خاندی صاحب طبیلہ کی قلبت میں یہ عرض کرو کہ جس مجمع سے وہ کتاب کر رہے تھے وہ ہمارا بہترین دل و دماغ کا حامل مجمع ہے اور جس مجمع پر مجھے ہمیشہ ناز رہا ہے یہ بڑی دور دور سے جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے یقینا آپ کے ایک ایک جملے کو نہ صرف سمجھنے کی کوشش کی ہے بلکہ ان جملوں کی ان گہرائیوں تک جانے کی کوشش کی ہے کہ جن گہرائیوں تک آپ مجمع کو پہنچانا چاہتے ہیں بہترین 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 بحمداللہ ہماری مسلسل تربیت کامیاب ہوئی اور اب ہم پھر یہ کہنے کے خاوض ہو گئے کہ ہمارے پاس اب تفصیل کا وقت نہیں ہے اب ہم صرف اشاریت پر جا رہے ہیں سمبولیزم پر جا رہے ہیں ہمارے لئے صرف اشارات کو کنایات کاتی ہیں اور آپ کا یہ کتنا بلیغ اشارہ تھا اور کتنا امیق فکر کی طرف رہبری کرنے والا پہلو یا سکھن تھا جہاں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سنت محیط ہے سنت محیط ہے سنت نام ہے کل کا جد کا نہیں کہ کسی ایک جد کو کوئی مقصود کر کہے یہی سنت ہے آپ یہ بتلانا چاہتے کہ سنت جامعہ ہو آپ یہ فرمانا چاہتے کہ سنت وہی جو جامعہ ہو جو غیر مفرقہ ہو جو جدوں کو نہ پیش کرے جو کن کو بتلائے سنت وہی ہو جہاں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا جہاں بچپن جوانی ضعی انقباد اندسات سکوت تکلیم سفر حضر جنگ سنو وہ سب پر محیط ہو جائے اور اس طرح سنت کا ذکر کرنے والے یا سنت پر بناے استنبا پہ استحقام رکھنے والے جزہ پہ سامنے نہ رکھیں بلکہ پل کو سامنے رکھ کر محیط زندگی پر غور اور فکر کریں صرف یہی نہیں دیکھیں کہ عزواج کے ساتھ کیا گفتگو تھی صرف یہی نہیں دیکھیں کہ اصحاب کے ساتھ کیا انداز تھا صرف یہی نہ دیکھیں کہ جنگ کیا رنگ تھا بلکہ یہ پیش نظر رہے کہ مقتد واحد کیا تھا تمام زندگی کا آئین واحد کیا کیا فرمانا چاہتے تھے کیا پیش کرنا چاہتے تھے اس طرف ایک عجیب بلیغ اشارہ آپ نے کیا اور میں داد دیئے بغیر نہ رہ سکا اور برابر دیتا رہوں گا کہ ایسے نازک موقع پر جبکہ استنبات احکام کے لیے ہر ایک خود سافتہ مجتحد بیٹھائے نظر آنے ایسے موقع پر جبکہ عدو میں فقہی کا درک نہیں ہے ایسے موقع پر جبکہ اصول فقہ سے آگا ہی نہیں ہے ایسے موقع پر جبکہ سرف و نہوں سے آگے بڑھ کر مانی و بیان منطق تفسیر کلام اور پھر آگے بڑھ کر علم رجال اور پھر آگے بڑھ کر مزاج سقن را اور مزاج سقن گو سے کما حق کو ہوا کسیت نہیں ہے وہاں ادعاء تفسیر بھی وہاں ادعاء تفسیر اور یہ تذبر بھی کہ ہم استنبات کریں گے وہاں یہ قیال بھی کہ ہم اپنے قیاس سے احکام کو زمانہ ساز بنا لیں گے تو میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں حضرت مولانا احتشام لکھانوی صاحب صدلہ کہ آپ کا فرمان بلکل بجا ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ کی جا رہی ہے اور یہ امنگ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے مطابق احکام کو ڈھال لیں گے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ سنت کے کسی جروہ کو لے لیں کل کو لے نہیں سکتے کل پہ قابو پا نہیں سکتے کل پہ محیط ہو نہیں سکتے اس لیے کہ نہ قرآن فہمی کی توفیق اللہ نے عطا کی ہے نہ حدیث کے مزاد سے آشنا ہے نہ وحی کی مکیفیت کو جانتے ہیں کہ خود وحی کا مزاد کیا ہے یہ کوئی آسان بات تو تھی نہیں نظروں کا یہ عالم ہے نظروں کا یہ عالم ہے جن نگاہیں انتہائی حیرانی کے عالم میں اور انتہائی خوف کے عالم میں ایک طرف اشتراکیت کے فاقے ہوئے سہیرات پر لگی ہوئی ہیں کہ دیکھو کس طرح پہ آتا ہے اور دوسری طرف خدایان سرمایہ داریت پر نگاہیں جمی ہوئی ہیں کہ دیکھو وہ کیا دیتے ہیں اور کیا مانتے ہیں اور دوسری طرف یقیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو اس دور میں کہیں ہم کو اس سفر میں کوئی تیسے نہ دھٹے دے یہ گھبراہٹ نے اس حیرانی نے یہ سمجھنے پر ان کو مجبور کر دیا کہ کہیں ہم اس پریشانی ہیں اس لیے تو مجھ سے لا نہیں ہے کہ مسلمان ہیں کہیں ہماری تباہی کا یہ پائش تو نہیں ہے کہ ہم ابھی مذہب رکھتے ہیں ہم ابھی دین کے پابند ہیں دیکھو وہ بے دین تھے وہ آگے بھل گئے دیکھو وہ لا مذہب تھے وہ آگے بھل گئے اور ہم مسلمان ہم پارے مذلک میں جا رہے ہیں ہمارے پاس نہ ایکمک انرڈی تحقیقات ہیں نہ ہمارے پاس کوئی جانے والا چاندک جاتا ہے نہ ہمارے پاس کوئی تحقیقات جدیدہ کی طبیعت عادی معلوم ہوتی ہے ان تصبرات کے ساتھ جو حیرانی روز بروز علم کی دنیا میں بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں یہ ہم کو مذہب کی شکھیں رہا ہے یہ ہم کو قرآن کی شکھیں رہا ہے یہ ہم کو سنتِ جامعے سکارِ رسالت ہم کو اقوانِ عالم میں بہت سیدھے کی منزل عطا کر رہی ہے جیسے جیسے یہ قیال ذہنِ انسان میں بلکہ ذہنِ مطلع میں جا گزیم ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے کوشش تو یہ کرنی چاہیئے تھے کہ مذہب بیزاری ہوتی سیدھے سیدھے مذہب چھوڑتے جاتے ہوں جگہ کہ مذہب ہم کو پیچھے ٹکا ہوں سے کہے وہاں ہے نہیں چاہیئے مذہب ہم کو دنیا کی ترقیتہ ہے مگر اس موقع پہ آکے پھنس گئے مذہب چھوڑتے ہیں اختیار جاتا ہے اس لئے آلم اسلام کی ہرازانی دیکھنے کے قابل ہے ہم نے لبنان کو دیکھا ہم نے لیان کو دیکھا ہم نے لصر کو دیکھا ہم نے عراق کو دیکھا ہم نے ان دماغ منازل پر ہم نے لبنان کو دیکھا جہاں لبنان اسلام جا سیدہ ہے سبوں میں ایک ہراز پیدا ہے اور یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرانے رسوم کی تقلیب کی وجہ سے ہم تیشے ہو رہے ہیں لیکن چھوڑ بھی نہیں سکتے اس لئے کہ اسی کے نام پر بیلنس بھی ہو رہا ہے اسی کے نام پر توازن بھی لائم ہے مسلقِ استانے اسلام ہی اسلام نظر آ رہا ہے تو اب بجود اس کے کوئی صورت نہیں تھی کہ اسلام کو توڑ موڑ کر ایک ایسے خاند میں ڈالا جائے ایک ایسے سانچے میں ڈالا جائے جہاں سے سانچہ کھولنے کے بعد اب جو اسلام نکلے اب جو اسلام نکلے تو زبے سل اسلام لپسل فر میں مخلوبہ تو ایسا معلوم ہوگا اور کے زیوانے نے الٹی پوسٹین پہن رکھا ایسے موقع پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس عمر کی وضاحت ہو جانی جاہ یہ یہاں ہمارا کام علمی مناظل کو واضح کرنا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ بتلا گا غلط یہاں ہوئے ہیں لیکن ہمارے علمی مباحث کا کبھی کسی عام یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم اقتدار چاہتے ہیں ہم کو اقتدار سے قائر عبد نہیں رہے اقتدار جس کے پاس ہے انہی کے پاس وہی شوق سے کار فرما ہو لیکن ہم سے بھی اتنا بتوانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ غلطی بنیادی آج قائم ہو گئی کہ زمانہ اپنی ہر تبدیلی پر احکام قرآن کو بدلتا جائے اور زمانہ اپنی ہر کروچ پر سنت رسول سے ایک نئے حکم کا استنباد کرے اور ان امام ماضی کے نظر انداس کر دیے جائیں اور گزشتہ فقہ کو دور سے سلام کیا جائے تو اس کا نتیجہ آج تو کچھ دیر کے لیے سکون بخش معلوم ہوگا مگر اس کے بعد ہر کروچ پر آنے والے یہی کہیں گے پھر بدلو اس لیے عزیزوں صاحبان اقتدار کے اس تصور اقتدار کو اور مستفقن کرتے ہو کہ رہو جیو جب تک اقتدار چاہتے ہو رہے تمہارے پاس اقتدار ہم کو ربط نہیں نہ ہم سیاسی جماعت ہیں نہ ہم اقتدار طالب ہیں مگر ہمارا فریضہ بحثیتک مسلمان کے یہ کہ ہم یہ بسلا دیں کہ یہ خطر یہ خطر آج دل ربا ہے کل حیران کن ہوگا کل حیران کن ہوگا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں جو فن نہ جانے تلوار برہنا نہ دو یہ بڑی جسارت ہوگی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہاں سے ہلت کو بدل رہا ہوں یہاں سے حرمت کو بدل رہا ہوں تو بظاہر تو یہ عمر آج آسان نظر آئے گا لیکن معلوم نہیں کل کی کروٹ اور کیا بات پیدا کر دیں اس لئے اچھا ہے جس کو دنیا چاہے حلال رکھنا حلال رکھے جس کو دنیا چاہے حرام قرار دینا اپنی مسلحت سے حرام حرار دیں مگر اپنی حلال کی ہوئی شائع کو حلال محمد نہ کہے اپنی حلال کی ہوئی شائع کو حرام محمد نہ کہے یہ جرعتیں یہ جسارتیں اگر عام کو عطا ہو گئیں اور یہ کہت کر کہ اب وقت آ گیا تو یہ دوسر نہیں ہوگا یہ گھورا ہٹ میں یہ نہ ہو یہ گھورا ہٹ میں یہ عمر نہ ہو دیکھو یہ حیرانی کا وقت نہیں ہے دنیا ترختی کرتی ہے کرنے دو کرنے دو آگے بڑھتی ہے آگے بڑھنے دو مگر تم کو کیا معلوم ہے کہ ان ترختیوں کے پیچھے کیا ہے دبا رکھا ہے اس کو زخمہ ور کی تیز دستی نے بہت نیچے سرو میں ہے ابھی یورپ کا واویلہ آپ واویلہ کو سن نہیں رہے ہیں اس تہذیب و تمدن کے ان کی تیز رفتار سناتوں میں ابھی وہ واویلہ کی آوازیں چھپی ہوئی ہیں آپ سناتوں کو دیکھ رہے ہیں مگر ان کے اس دل کے استغاب کو نہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سکون کا نام و نشان نہیں ہے یہاں آپ کے پاس یقیناً ترقیان نہیں ہیں مگر قلمہ تیبان دل کو وہ سکون اتا کیا ہے کہ جس سکون کو دنیا کی کوئی طاقت ہی نہیں تو اب آپ سمجھ گئے گھوراہت کا کوئی مقام نہیں ہے اور پھر یہ نظر عجیل نظر جب پانتی ہے یورپ جب پانتی ہے امریکہ اب جب نظر اٹھتی ہے تو سوائے زہرہ و عطارت کے تو نظر آتا ہی نہیں کہتے ہیں وہ تو وہاں تک چلے گئے وہ تو وہاں تک چلے وہ چاند تک دے زہرہ تک دے عطارت تک دے انہوں نے فضاؤں کو ناف لیا انہوں نے زمین کو چھان دیا انہوں نے ہواوں میں پرواز کی ہم کچھ نہیں ہم کچھ نہیں تو بھئی ہم کچھ نہیں کیا اس کا الزام قرآن پر ہے ہم کچھ نہیں کیا اس کا الزام مذہب پر ہے وہ رومن کیتھلک پرسجے اپنے مذہبیت کہ باوجود متمدن دنیا کا وہ نجمِ آزم مانا جاتا ہے وہ ستارہِ آزم مانا جاتا ہے کہ جہاں وہ عبادت بھی کرے ترقیوں کا ساتھ بھی کرے خود چرچ میں جائے اور خود پابند عبادت ایک وہ بھی ہیں اور ایک ہم ہیں کہ اقبال کہتے ہیں افرنگ زے خود بے قبرت کرد وگرنا اے بندہِ مومن تُو بشیری تُو نظیری افرنگ نے اتنا بے خبر کردیا کہ تم سے ڈھرانے والے تم سے بشارت دینے والے مگر نگاہیں وہیں جمیرہیں بہر صورت مختصر سے وقت نیاز کرنا ہے اتنا کہتے آگے بڑھ جاتا ہوں کر بلبل و تاؤوز کی تخلیف سے توبہ بلبل فقط آباد ہے تاؤوز فقط رنگ کر بلبل و تاؤوز کی تخلیف سے توبہ بلبل فقط آباد ہے تاؤوز فقط رنگ اس لیے دوسروں کی تخلیف کی ضرورت نہیں دوسروں کی تخلیف کی ضرورت نہیں اب رہ گیا مقام اشتحاد تو دروازہ کھلنا چاہیے مگر ان لوگوں پر جو مبادیات سے واقع ہیں جو علوم کو طول میں سمجھ رہے ہیں جو ایک علم کے بعد دوسرے علم کو حاصل کر چکے ہیں اور سخت سے بڑھ سر مزاج معصوم سے آشنا میں نے سورہ احل عمران کی تین آیتوں کی تلاوت کی پہلی آیت یہ کہ کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ دولت مل گئی گروت مل گیا سلطنت مل گیا یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ان کی نیکیوں کو دیکھ دیکھ کے ان کی دولتوں میں سرعوانی کر رہے ہیں نہیں ہم محلت کے محلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ پہ گناہ کریں اور ہم عذاب کو دردناک بناتے جائیں یہ ہر دور کے لئے ہے قیامت تک کے لئے حجت کہ خدا صاحبان ایمان کو اس حالت تا چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ خبیص اور طیب پہچانا نہ جائے جب تک خبیص اور طیب پہچانا نہ جائے وہ دور محمد ہو تو پہچانو خبیص کون ہے اور طیب کون وہ آج کا دور ہے تو پہچانو خبیص کون ہے خبیص اور طیب کو تو پہچانو کہ کیا چیز جائز ہے کیا چیز نہ جائے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حلال ہے کیا چیز پاک ہے کیا چیز نہ پاک کونچی چیز مضرح ہے کونچی چیز مفید وقت کسے سے باق سے نہ دیکھو کہ میرے تعلق سے کیا چیز مفید ہے عالمینی نگاہ سے دیکھو رب العالمین نے وحی بھیجی رحمت للعالمین پا اس لیے نگاہ میں مسلحت عالمینی ہو اپنی نزبت سے مسائل کو نہ دیکھو کہ ہمارے لحاظ سے یہ مسئلہ کیا ہونا چاہیے غلط عالمینی اعتباس حسد سے دل اگر آپ سردہ ہے گھر میں تماشا ہو کہ کشنے تنگ شاید کسرہ سے نظارہ سے واقع ہے تو ایسی منزل پر عالمینی نگاہ چاہیے تاکہ اس عالمینی رحمت کو دیکھو جس رحمت کی بنا پر خویز کے لیے خباست اور طیب کے لیے اس کے جیب اور پاک اور پاکی نہ ہونے کا حکم دیا گیا اس کے طیب ہونے کا حکم دیا گیا تو پھر اشاد ہوا کہ پھر یہ بھی علم ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے تحسنوا دیں گے کہ کبھی اس کیا ہے وہ طیب کیا مگر باوجود اس کے کہ ہر جگہ ہے ہر بندے کے کان میں جا کے نہیں کہیں گے یہ حرام ہے یہ حلال ہے باوجود اس کے جسر متوجہ ہو جاؤ ابو یہ خدا موجود ہے ہم تمہاری رکے گردن سے قریم ہیں اس کے باوجود تم سے نہیں کہیں گے تم سے نہیں کہیں گے کہ جو اس لیے کہ یہ وہ غیب ہے یہ وہ غیب ہے جو تمہاری نظر سے پنہا ہے یہ وہ غیب ہے جو تمہاری عقل سے نہا ہے یہ وہ غیب ہے جو تمہارے شعور سے بارے ہے یہ وہ غیب ہے جس کو تمہارا ادراک پانی سکتا لیکن اللہ یجتبی من رسولہی من یشا لیکن خدا جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے رسولوں میں سے کسی کو مجتبہ کر لے میں اپنے مخصود پا گیا رسولوں میں جس کو مجتبہ کرتا ہے وہی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے اور اس وہی کے ذریعے سے اس کو کائنات کا علم اتا کرتا ہے کائنات کا علم اتا کرتا ہے عالمینی نظمتوں کے ساتھ عالمینی عذابتوں کے ساتھ کہ حرام کیا ہے تو مسلحت وقتی نہیں حلال کیا ہے تو مفادِ ذاتی نہیں بلکہ شخصی مسلحتوں سے بلا وقتی مفادات سے مہت دور یہ حکم ہر وقت کے لیے ہے عالمینی ہے اس لیے حبیب ان کو بتلا دو ان کو بتلا دو حبیب اب تم ہمارے اور ان کے درمیان واسطہ ہو ان کو نہیں کہتے تم کو کہتے ہیں تم کہدو ان سے کہ یہ پاک ہے یہ ناپاک اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو نقصان ان کا ہوگا حبیب جو رسول سے بگا کے جائے اور صاحبان ایمان کی راستے سے راستہ الگ کر لے تو مو موڑ کے جانے والے کو ہماری خدرت واپس نہیں لائے گی اگر سے اختیار رکھتے ہیں جبر سے راستہ بتلا سکتے ہیں مگر حبیب جو تجھ سے دکھڑے اس کو واپس نہیں لائیں گے جدر مو موڑ کے جاتا ہے جانے دیں گے جا نسلہ جہنم تو ساعت مسیرہ کیا برا مستقر ہے کیا برا مقام ہے تو وہاں تک جانا ہے ان کو جو رسول سے مو مارے نہیں وہ ید تب غیر سبیل المومنین اور صاحبان ایمان کے راستے پھاڑ جائے ایک نیا راستہ نکالے اس لیے میرا قارنزہ یہ ہوگا ایسے موقعات کہ ملک اسلامیہ اور زیادہ مستحتم طریقے پر اگر خطرات سے بچانا ہے خطرات سے فرمایہ داری کے اور خطرات سے اشتراکی جاتی تو بجائے اس کے کہ اسلام میں لچک پیدا کی جاتی ان پر تو اور سکتی جسات اسلام کو اس طرح سے رکھ دیا جاتی اسلام پر ان کو اتنا پاپند بنایا جاتی کہ اس سے پیسے چلتے پھرتے ہمہ وقتی طور پر اپنے آپ کو مسلم سمجھیں اس وقت مسجد میں مسلم نہ رہیں اس وقت راج کی تنہائی میں مسلم نہ رہیں تجارتگاہ میں مسلم رہیں تجارتگاہ میں مسلم رہیں